اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے بسمان سغر آپ اور میں ملکے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کیمیکل انڈسٹریز اور اس میں کیونکہ اب ہمارا چیپٹر اینڈ کی طرف ہے تو ہم نے سالف کرنے کچھ قویشنز جو کہ ہماری بک میں تیسٹیور سیلف میں گیون ہے ساتھ ہی ساتھ یلو باکسز میں کچھ انٹرسٹنگ انفرمیشن بھی ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لئے آئے چلتے ہیں لیکچر کی طرف تو سٹوڈنٹس ہم نے ساری کی ساری چیزیں پڑھ لی جو ہم نے کیمیکل انڈسٹریز سے ریلیٹڈ پڑھ لی تھی اور اس میں بہت ساری انڈسٹریل پروسس بھی ہم نے ڈسکس کر لی ہے وہ ساری امپورٹنٹ چیزیں تھی جو ابھی تک ہم نے دیکھ لی ہے لیکن ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا ضروری ہے کہ اگر یہی پوائنٹس ہم سے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں تو ہم نے آنسرز کس طرح لکھنے ہیں تو اس کے بارے میں ڈسکشن جب ہم کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے بک کا جو کوسٹن آنسر سیشن آتا ہے ہم آپ کو پتا ہے ہمیشہ اسی کو پہلے سالف کرتے ہیں test yourself 16.4 ہماری بک میں given ہے اس کے questions کی طرف چلتے ہیں اور باری باری دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہی question ہم سے پیپر میں پوچھے جائیں گے تو ہم نے کس طرح سے آنسرز لکھنے ہیں سب سے پہلا question آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہے define petroleum petroleum کی ہم نے بہت detail میں بات کی ہے اور جب petroleum کے بارے میں ہم نے آنسر لکھنا ہے تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے سب سے پہلے بات شروع کرنی ہے اس کی definition سے definition آنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کو extract جب کیا جاتا ہے یا جب اس کو discover کیا گیا تھا تو اس کو کیا نام دیا جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ definition کیا ہے definition لکھیں اگر تو it is a complex mixture of hydrocarbons complex mixture ہے یہ hydrocarbons کا اور کون کون سے hydrocarbons کا complex mixture ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے یہ ہے students gaseous liquid and solid hydrocarbons ٹھیک ہے یہاں پہ جتنے hydrocarbons آتے ہیں یہ میں نے آپ کو lecture کے دوران بھی بتایا تھا کہ اس میں solids بھی ہوتے ہیں اس میں liquids بھی ہوتے ہیں اور اس میں gaseous components بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے definition جیسے آپ کی book میں لکھی ہوئی ہے ویسے ہی لکھنی ہے یہاں پہ many points form میں اس سے لکھی ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ آپ کی definition میں کون کون سے points cover ہونے ضروری ہیں کیونکہ دیکھیں petroleum کے بارے میں ضروری بات بھی یہی ہے کہ اس کے اندر جو hydrocarbons پائے جاتے ہیں وہ ہر physical state میں موجود ہوتے ہیں وہ gas بھی ہوں گے وہ liquid بھی ہوں گے وہ ساتھ ہی ساتھ solid state میں بھی ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ petroleum میں صرف hydrocarbons نہیں ہوتے اس کے ساتھ ساتھ اس میں soil particles بھی ہوتے ہیں زائر سی بات ہے کوئی بھی چیز جب آپ under the soil under the earth's crust discover کر رہے ہیں تو وہ pure form میں تو نہیں ہوگی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور impurity ضرور ہوگی تو soil particles بھی ہوں گے اور students اس میں salt particles بھی ہوں گے کوئی بھی salt ہو سکتے ہیں جس طرح کیونکہ petroleum جب discover کیا گیا تو under the earth's crust دیکھا گیا وہ تھا کہ marine water کے اندر marine water کے جتنے بھی micro organisms تھے یا جتنے بھی organism living organism کی death ہوئی پھر decay ہوئی اس کے بعد کیا ہوا کہ petroleum بننا شروع ہوا بہت سارے سال لگے اور اس کے بعد petroleum کی discovery ہوئی اس طرح سے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ complex mixture ہے جس میں hydrocarbons بھی ہیں soil particles بھی ہیں salt بھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو rock oil بھی کہتے ہیں rock oil کیوں کہتے ہیں کیونکہ دو impervious rocks کے درمیان میں یہ trap ہوتا ہے اور یہ ویسے oil form میں یہ crude oil ہے یہ باتیں آپ سب کو پتا ہے ایک اور اس کی property جو بہت important ہے وہ ضرور لکھنی ہے کہ یہ water میں insoluble ہوتا ہے insoluble in water ٹھیک ہے یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں students یہ بہت important ہے paper point of view سے بھی petroleum کے بارے میں جب پوچھا جائے گا پہلے تو define کریں کہ petroleum ہوتا کیا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنا concept player رکھیں کہ آپ petroleum کو جب تک fractional distillation سے نہیں گزار دیتے آپ نے اس کو crude oil کہہ کے refer کرنا ہے اور جب crude oil کی definition بتائیں گے تو آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ hydrocarbons کا mixture ہے جو کہ physical states کون کون سی ہے تینوں physical states ہیں اس میں gas بھی ہے liquid بھی ہے solid بھی ہے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ impurities بھی موجود ہیں under the earth crust تو کون کون سی impurities ہیں salts ہیں اور اس میں soil particles ہیں اس کی جب آپ نے تھوڑی سی properties بتانی ہے تو properties میں بتائیں یہ rock oil ہے دو impervious rocks کے درمیان میں پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ water میں ہوتا ہے insoluble ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری جب آپ properties لکھ دیں گے تو آپ کا یہ question complete ہو جائے گا اور اسی طرح سے petroleum کے بارے میں paper میں statement change کر کے بھی پوچھا جا سکتے ہیں اب statement کیسے change ہو سکتی ہے next question کی طرف آئے how petroleum is extracted ٹھیک ہے یہ petroleum کے extraction ہے نا یہ بھی بہت important question ہے petroleum پہ overall آپ سے paper میں long question بھی پوچھا جا سکتے ہیں یہ جو ابھی آپ کے پاس test yourself کے questions ہیں یہ different form ہے کہ کس طرح سے آپ سے paper میں questions آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کا سارا concept ایک ہی long question میں پوچھ لیا جائے تو ابھی ہم جتنے answer study کریں گے وہ پھر آپ کو اکٹھے لکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے petroleum کے extraction کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو oil wells کے بارے میں بتایا تھا کہ hole drill کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے drilling holes is done جس سے کیا ہوتا ہے کہ under the earth crust جو چیزیں موجود ہیں وہ surface پہ آ سکیں تاکہ ان کو extract کیا جائے لیکن under the earth crust pressure اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ pressure زیادہ ہونے کی وجہ سے جو جی سب سے پہلے flow کرتی ہے وہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ وہ natural gas ہے ٹھیک ہے natural gas سب سے پہلے باہر آتی ہے natural gas کے آنے کے بعد جو natural gas آئی جتنی تھی کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے earth crust کے نیچے آپ کے پاس natural gas present ہے اس کے بعد petroleum present ہے تو جیسے ہی آپ نے hole drill کیے سب سے پہلے pressure کی وجہ سے natural gas باہر آ جائے گی اس کے بعد تھوڑے سے pressure کی وجہ سے petroleum بھی خود ہی باہر آئے گا لیکن باقی آپ کو extract کرنا پڑے گا انہی holes کے through اور سارا کا سارا جو petroleum ہے یا crude oil ہے یہ آپ کا extract ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ question سمجھ میں آ گیا ان دونوں کو combine کر کے بھی paper میں پوچھا جا سکتا ہے what is petroleum and how is it extracted تو یہ آپ کو دونوں باتیں سمجھ آنی ضروری ہیں ٹھیک ہے یہ بات بھی ہماری ہو گئی petroleum کو ہم نے define بھی کر دیا اس کی extraction کا طریقہ بھی دیکھ دیا third question جو بہت important question ہے mcu میں پوچھا جاتا ہے long question میں بھی پوچھا جا سکتا ہے what is the principle of fractional distillation fractional distillation کا principle ہم نے پہلے بھی بہت سے lectures میں بہت سے chapters میں یہ بار discuss کی ہے پھر سے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں fractional distillation کا principle وہ ہی ہے کہ یہ boiling points پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے boiling points پہ یہ depend کرتا ہے اور depending upon the boiling points ہر fraction کی separation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے ساتھ کو ریٹیر میں پڑھا ہے کہ جو fractional distillation کا process ہوتا ہے تو جو fractionating column یا tower ہوتا ہے اس کے اندر temperature آہستہ آہستہ top تک جاتے جاتے ڈیکریز کر رہا ہوتا ہے تو جس fraction کا جو temperature جو boiling point ہوتا ہے اس سے جیسے ہی temperature جاتا ہے نیچے کم ہوتا ہے ویسے ہی وہ جو fraction ہے وہ condense کر جائے گی اور liquid form میں separate out ہو جائے گی یہ boiling point پہ depend کر رہا ہے یہ بات آپ نے بالکل نہیں بھولنی ٹھیک ہے boiling point پہ یہ depend کر رہا ہوتا ہے boiling point پہ جو اس کی dependence ہے اسی وجہ سے اس کی separation ہوتی ہے fractional distillation سے related جو paper میں question آ سکتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ petroleum کی fractional distillation کو detail میں explain کریں یہ ایک long question آتا ہے تو پھر جب آپ نے اس طرح سے question solve کرنا ہے پھر آپ نے سارے fractions کا separately بتانا ہے اور temperature differences زیادہ تو ہیں نہیں ہم نے ایک range میں temperature پڑے ہیں اگر آپ اس کو اسی طرح یاد کر لیں گے آپ کو یہ مشکل نہیں لگے گا ویسے بھی یہ چیز اتنی مشکل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کیونکہ fractions کے boiling point یاد کرنے پڑیں گے تو وہ چیز یہاں پہ آکے tricky ہو جاتی ہے لیکن اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ fractionating column کی diagram بنائے 3 سے 4 دفعہ اس کو بنائے تاکہ آپ کو easily سارے boiling points یاد ہو جائیں next question کی طرف چلتے ہیں how many fractions crude oil is separated crude oil لکھا ہو petroleum لکھا ہو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے یہ بات ہم سب کو already پتا ہے کہ یہ crude oil ہو یا petroleum ہو یہ ایک ہی بات ہے fractions کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو fraction کی ذرا detail ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے fractions ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ fractions ہوں گے جو کہ separate out ہو گئے ہیں ٹھیک ہے fractions ہیں جو separate out ہو گئے ہیں depending upon their boiling points ٹھیک ہے اس کے علاوہ کونسا fraction ہے وہ fraction ہے students جس کو ہم نے residual oil کہا تھا ٹھیک ہے residual oil بھی آپ کے پاس fractional distillation کی وجہ سے ہی جو ہے obtain ہو رہا ہے تو یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اب کون کون سے fractions ہیں crude oil کو سب سے پہلے جب اس کی distillation کی جائے گی تو six fractions ہوں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے fractional distillation کی crude oil کی six fractions obtain ہو جائیں گے یہ کون سے fractions ہیں یہ والے ہیں جن کی میں بات کریوں کہ سب سے پہلے جب آپ نے fractional distillation کی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس six fractions obtain ہو جائیں گے اور ان six fractions کے جو نام ہیں وہ بہت important ہیں petroleum gas ether petrol kerosene oil diesel oil fuel oil یہ سارے کے سارے depending upon their boiling point separate out ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک کاربن range بھی ہے وہ ضرور یاد رکھ لینی ہے کیونکہ یہ ایک definite کاربن number نہیں ہوتا جو separate out ہو جاتا ہے یہ ابھی بھی جو ہر fraction ہے یہ mixture of hydrocarbons ہے یہ بات سمجھ میں آرہیے کیوں یہ mixture of hydrocarbons ہے کیونکہ ہم نے پڑا تھا کہ کاربن range ہے اس کی ایک ہر جو fraction ہے وہ کسی نہ کسی کاربن number سے شروع ہو کے کہیں نہ کہیں end ہو رہے ہیں کہیں پہ آپ نے دیکھا تھا جو پلکل last fraction ہم نے پڑا وہ کاربن number one سے شروع ہو کے کاربن number four پہ end ہو رہے ہیں تو یہ جو range ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ hydrocarbons کا mixture ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی fraction ہے ایک ہی hydrocarbons جو obtain out ہو گیا جیسے کہ hydrocarbons ایتھر میں موجود ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے mind میں question آئے گا کہ ایتھر کو بھی further آپ separate out کر سکتے ہیں اس کے respective hydrocarbons میں تو بالکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ petroleum ایتھر میں بہت سارے hydrocarbons موجود ہیں جن کو further separate out کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو ہم نے fractions ابھی separate کیا یہ final ہیں یہ definite ان کا ایک ہی کوئی chemical formula ہے اور وہی final ہے ایسا نہیں ہے اس کو مزید بھی separate کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے 6 fractions کی ہم نے بات کر لی ساتھ ہی ساتھ residual oil بہت important ہے کیوں residual oil obtain ہو جاتا ہے residual oil اس لئے obtain ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ fractions ہیں جن کے لیے ہمیں 400 degree Celsius سے بھی زیادہ temperature کرنا پڑے گا 400 پہ یہ separate out نہیں ہوتے اسی وجہ سے یہ جو 4 fractions ہیں یہ بھی important ہیں پیپر میں question آئے گا تو نام ضرور لکھنے 6 fractions کے بھی نام لکھنے residual oil میں جو separate out ہوتی ہیں چیزیں ان کے بھی نام لکھنے اور ساتھ ہی ساتھ reason بھی بتانی ہے reason میں نے ابھی ابھی آپ کو بتائیے کہ جو fraction separate out ہو رہے ہیں fractional distillation کی وجہ سے وہ اس لئے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے boiling points کی وجہ سے ان کی separation ہو گئی اور جو نہیں separate ہوئے وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ boiling point اتنا obtain نہیں ہو سکا ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری detail لکھنی بہت ضروری ہے پھر جا کے آپ کا question ہو جائے گا complete اور fractional distillation پر students یاز رکھنا ہے کہ آپ کے پاس long question بھی آتا ہے long question جب آئے گا تو پیٹرولیوم کی definition بھی لکھنی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس کو obtain کیا کیسے کیا جاتا ہے پھر آپ نے اس کے fractions بھی بتانے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس long question آئے گا تو ساری detail ہوگی short question آئے گا تو جو بات پوچھی گئی ہے بس وہاں تک رہیں اس کی زیادہ detail میں مت جائیں کیونکہ question ویسے بھی بہت limited marks کا ہوتا ہے two marks کا ایک short question ہے تو اس میں کتنی کو detail ہم نے دینی ہے ٹھیک ہے last question کی طرف چلتے ہیں what do you mean by a fraction of petroleum petroleum کے ایک fraction کا کیا مطلب ہوتا ہے fraction کا اگر آپ literal meaning دیکھیں تو fraction کا students literal meaning ہوتا ہے part ٹھیک ہے ایک part ایک حصہ ہے اس کا پیٹرولیم کے بہت سارے parts ہیں اور بہت سارے fractions ہیں اس کا مطلب ہے بہت سارے حصے ہیں پیٹرولیم کے جو کہ separate out ہو سکتے ہیں اب اگر آپ جب تک اس پہ fractional distillation کا process نہیں کرتے تو وہ separate out نہیں ہوں گے جب پارٹ ہیں ساری بات جو آکے جہاں پہ ٹھہرتی ہے وہ ہے ہی یہ point کے fractional distillation کرنا ضروری ہے fractional distillation کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پیٹرولیم کے کتنے parts ہیں یا کتنے fractions ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم separate out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ باتیں سمجھ میں آگئے یہ باتیں paper point of view سے بہت important ہے پیٹرولیم سے related بہت سارے questions پیپر میں پوچھے جاتے ہیں اور جب اس chapter کی بات آتی ہے تو ایک تو آپ کا metallurgی کا process بہت important جاتا ہے اب میں آپ کو ڈیزل فیول کے بارے میں کچھ important بات ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس تیسٹ کے بات کچھ important بات ہیں جس میں questions نہیں ہیں صرف important چیزیں ہیں جو کہ ہماری بک میں explain کی ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں ڈیزل فیول کی سب سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں اس کے بارے لیکن جیسے ہی تیمپریچر کم ہونے لگے جیسے ہی ونٹر آنے لگے تو کیا ہوگا کہ یہی فیول سالیڈ فارم میں کنورٹ ہونا شروع ہو چاہے گا تو آپ خود سوچیں کہ کیا یہ فیول اب یوز کے قابل رہا ہے جب کہ یہ سالیڈ فارم میں چلا گے نہیں کنسسٹینسی کی ہوتی ہے ویزلین کی طرح یہ سالیڈ فائ ہو جاتا ہے اور تیمپریچر کون سے تیمپریچر پہ لیٹل بیلو ڈیرو ڈیگری سالسیس ٹھیک ہے لیٹل بیلو ڈیرو ڈیگری سالسیس یہ ویزلین کی طرح سالیڈ فائ ہونے کے بات کیا ہوتا کہ کہ یہاں پہ اب آپ اس کو لیکویڈ فارم میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو لیکویڈ فارم میں کنورٹ کرنے کے لئے لائٹر ہائیڈرو کاربن ایڈ کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ لیکویڈ فارم میں آئے اور اس کو ڈیوز کیا جا سکے تو different types of fire require different methods to extinguish different types of fire require different methods to extinguish extinguish کرنے کے لئے اس کو ختم کرنے کے لئے fire کو different methods کی ضرور پڑتی ہے لیکن ان methods کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ fire کو initiate کرنے کے لئے ہمیں کون سی چیزیں چاہیے پہلے تو یہ چیزیں پتا ہونی ضروری ہیں fire initiate ہوگی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آخر اس fire کو ختم کرنے کے لئے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو fuel چاہیے fuel ٹھیک ہے fuel کیوں چاہیے یہ وہ substance ہے that will burn substance that burns یہ وہ substance ہے جو burn کرے گا combustion کا process ہوگا اس پہ اور اس کے بعد یہ burn کرنے کے بعد ashes میں اس طرح سے convert ہو جائے گا اس پہ آپ کے پاس wood ہو سکتا ہے oil ہو سکتی ہے ٹھیک ہے wood ہے oil ہے electricity ہے کوئی بھی ایسا fuel جس کو burn کر سکیں اس پہ combustion کا process کر سکیں دوسری کیا میں اور اس طرح سے آپ combustion کا process ہے وہ initiate ہو جاتا ہے third کون سی چیز چیز چاہیے air یا oxygen جب بھی برننگ کی بات کرتے ہیں تو air کی بات کر لیں oxygen کی بات کر لیں ایک ہی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی ہوتا ہے کہ combustion کا process ہے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ رکھتا تو نہیں یہ continue رہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ continue رہے گا تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے جو ہم topic پڑھیں کہ extinguish کیسے کرنا ہے اس کے لئے students آپ سب کو پتا ہون چاہی ہمارے سب سے پہلے کیا ہوگا کہ آپ اس کے اوپر وارٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے جیسے ہی وارٹ کو وڈ فائر پہ ڈالا تو اس کی وجہ سے ہوگا کہ وارٹ بہت زیادہ ویڈ ہونا شروع ہو جائے گا وارٹ ویل ویل فائر ٹھیک کیونکہ فائر نا ہیٹ ہے ہیٹ لینی شروع کر دے گا ووڈ فائر ختم ہونے دے گی ٹھیک ہے یہ طریقہ ہوگیا ووڈ فائر ختم کرنے کا آئل فائر کی طرف چلتے ہیں تو آئل فائر کبھی بھی وارٹ سے ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ آئل اور وارٹ میکس ہی نہیں کرتے ٹھیک آپ سب کو یہ بات پتا ہونے چاہیے آئل اور وارٹ میکس کیونکہ آئل اور وارٹ میکس ہی نہیں کرتے تو اس طرح سے پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا دیکھیں آئل اور جو وارٹ میں آئیں گے تو کیونکہ میکس تو کرنی سکتے تو کیا ہوگا کہ آئل لائٹر ہوتا ہے وہ وارٹ کے اوپر فلوٹ کرے گا اور اس طرح سے فائر اور زیادہ سپریڈ کرے گی اگر آپ اس فائر کو وارٹ دے دیں گے تو اس کے لئے ضروری یہ اکسیجن کو کٹ آف کریں آپ سب کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو کور کر دیں فائر کو ایڈ کر دیں جیسے کہ سینڈ اس کو ختم کر دیں کوئی بھی چیز جو فائر کو کور کر دیں بیکنگ سوڈا کوئی بھی چیز فلیمز پہ ڈالیں اور آپ کے پاس یہ فائر ختم ہو جائی یہ بات سمجھ میں آگئی باقی سب فائر سے زیادہ سٹرونگ ہے یہ یاد رکھنا یہ سٹرونگ ہے اب کیونکہ یہ سٹرونگ ہے تو اس کا سورس جو ہیٹ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا سورس کیا ہے سورس آپ سب کو پتا ہے کہ آکسیجن سپلائی ہی ہوتا اسی وجہ سے فائر ایکسٹیمگوشرز میں آکسیجن سپلائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ فائر کو کور کر دیتی آکسیجن سپلائی کو ختم کر دیتی ہے یہ ہم نے امپورٹن چیزیں ڈسکس کر لی اس کے بعد جو امپورٹن ٹاپک ہمارے پاس ہے chemistry as a carrier in industry chemistry as a carrier کس طرح سے ہو سکتا ہے chemistry کی بہت ساری branch چیز ہیں اور ہر branch میں specialize کرنے والا اسی طرح کی چیزیں جو branch سے related ہوتی ہیں ان کو handle کرتے ہے ٹھیک ہے اب کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے chemistry کو professional chemist اگر آپ نے بننا ہے تو آپ پتہ ہونے چاہیے اس branches کون کون تھی chemistry میں ہے organic chemistry inorganic chemistry ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ students physical chemistry بھی آجائے گی اور analytical chemistry بھی ٹھیک ہو گیا analytical chemistry اب organic chemistry میں specialized کرنے والے اس طرح کی chemistry سے related ہی کام کریں گے لیکن ان سب کو ہم کہیں گے chemistry ٹھیک ہے اب organic chemistry کی بات کرتے ہیں تو organic chemistry کے جو chemistry ہوتے ہیں ان کو pharmaceutical petroleum petrochemicals cosmetic polymer plastic industries میں بہت زیادہ specialized کرنا پڑے گا inorganic metallurgical operations میں چلے جائیں گے مطلب john سے compound جیدھ ہیں اسی طرح کی بات organic chemistry کو organic compounds کی handling inorganic chemistry ہیں وہ کس طرح کی handling کریں گے metallurgical chris ٹھیک ہے اس کے علاوہ textile cement sugar chemicals سب کے اور ساتھ ہی ساتھ پلانٹ کے fertilizers acids caustic soda ان سب کی physical chemistry ہوتے نا وہ energy transformation industries کو دیکھتے ہیں اور analytical chemistry chemist ہیں وہ chemistry کی feed کے جو products ہیں اس کو analyze کریں گے ٹھیک ہے وہ ان کا analysis میں کام آجاتے ہے وہ ہر چیز کو analyze کرتے ہیں اس طرح سے وہ ہر چیز کی food beverage industry کو کنٹرول کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں communication کے ساتھ ہی ساتھ بہت اچھا ہونا ضروری ہے اور یہ صرف chemistry point of use نہیں کسی بھی چیز میں communication کا اچھا ہونا ضروری ہے چھوٹی سی بات تھی جو business point of use اور باقی زندگی کے question میں اکثر اس yellow box سے information یا question آ جاتا ہے تو آپ ان سب چیز وں